شان رمضا کی رونق دیکھنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوش رحمت میں ابر کرم آ گیا جناب علی ہمارے یہ سیگمنٹ شان علم آ گیا ہے جس میں پاکستان برزر طلبہ و طلبات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آج ٹیمے میں ہیں سعاد احمد صاحب اور مرزا حمزہ صاحب سرسید انیورسٹی سے ٹیمی میں ہیں طوبہ صغیر تابہ صغیر تابہ صغیر سرسید کالج اور ڈاکٹر زیاؤدین انٹرمیڈیٹ کالج سے ٹیم سی میں ہیں سناؤلہ اور شاکیب علی صاحب داؤد انیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ہمارا جو آج کا وینر ہے وہ کالیفائر کرے گا اگلے راؤنڈ کے لیے یعنی کہ ڈبلیو بی بائی ہمانی کی کال کے لیے ڈبلیو بی بائی ہمانی نیچر کا نیا دور جس کے اس رمضان المبارک میں الحمدللہ دو سال مکمل ہو گئے اور ہم نے ایک وائیڈ رینج آف پرفیومز بھی متعارف کر بائی ہے الحمدللہ پہلا راؤنڈ آپ لوگوں کو معلوم ہے بزر راؤنڈ ہے بزر بجا کے اتمنان حاصل کر لیں ٹھیک ہے جی بزر بجا دیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا میں ویسے بھی کبھی کبھی خاموش ہی جاتا ہوں اچھا نہ اور صحیح جواب دیں گے دس نمبرز کا اضافہ ہو جائے گا غلط جواب دیں گے دس نمبرز کی کمی ہو جائے گی صحیح جواب پر ہم بھرپور تالیاں بجا دیں گے بھرپور تالیاں بھئی اور غلط جواب پر ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے تیار ہیں شروع کریں آرڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے ٹھیک ہے دی ایک دفعہ تالیاں بجا دیں آپ لو تو مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بھئی فیس بک سارے استعمال کرتے ہیں اس کے بانی کا نام کیا ہے ٹھیک سکھنے کی ہا بھئی کنٹرول لوگ بتاؤ مارک زکرباک پہلے ہم بتائیں پھر آپ جواب دیں گے مارک زکرباک مارک زکرباک بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب بزر بیعا کے قلمے کو خاموش ہو جائیے ہمیں بتانے دیں کس نے پہلے بزر بجائے پھر بجائے اچھا تھوڑا بہت اوپر نیچے چلے گا جو میں سوال کر رہا ہوں اس کے جواب میں مرنا میرے میں آپشنز دے دوں گا فروری دوہزار انیس میں جو ایک لسٹ آئی تھی دولت مند افراد کی دنیا کے اس میں مارک زکرباک بھی شامل تھے اندازہ آئے کہ ان کی دولت کتنی ہے پاکستانی روپوں میں مارک زکرباک کی میں آپشنز دیتا ہوں تقریباً پانچ کھرب روپے پانچ کھرب روپے یا نو کھرب روپے جی پانچ کھرب روپے غلط ہو گیا آپ کا جواب نو کھرب تین سو پچتر ارب روپے یعنی آپ یہ سمجھیں پاکستان کی جو اکانومی ہے نا پوری اکانومی ہماری پوری اکانومی کا جو سائز ہے نا وہ ہے پانچ کھرب روپے پوری اکانومی کا سائز یہ اکیلے بندے کے پاس نو کھرب تین سو پچتر ازا سارا اپلیکشن سے کمائیا اس نے سارا ویب سائٹ سے کمائیا اس نے ویسے بھی امیر تھا لیکن فیس بک اور اس کے بعد تو پھر ایک ملٹیپلائر ایفیکٹ ہو گیا نا تو پاکستان کی معیشت جس سائز کی ہے اس سے ڈبل پیس اکیلے آدمی کے پاس ہیں صحیح ہے بھائی چلو جی روک سکو تو روک لو بھائی فیس بک کا تعلق کس ملک سے ہے فیس بک کا تعلق کس ملک سے ہے امریکہ کے برطانیہ پاس سیکنڈ میں چاہیں تو بتا دیں فائی امریکہ امریکہ جواب بلکل ٹھیک ہے آپ کا فیس بک کا تعلق امریکہ کی کس ریاست یا امریکہ کی کس شہر سے ہے جی کالیفورنیا کالیفورنیا زبردہ کبھی کبھی ہم ایسے سوال بھی کرنا تھے ایسے جب ہی کہے ایسے بھی کرنا لگوں کہ بندہ کھا ہے کمال ہے یہ کہ سوال ایفل ٹاور کس ملک میں ہے سی یہ بھی ہی سوال بندہ کھا ہے چاہیر 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 اور اس میں تھی سوچ جا اچھا سوچ بجائے ہم لوگ پیرس کہا ہے با جی پیرس میں پیرس میں فرانس میں ہاں بھائی ایفلٹ آبا فرانس مائک میں بولے نا کیا کہہ رہے ہیں ایک اور اس کوششن تھا اس سے ریلیٹڈ تو اس میں کنفیود ہو گئے تھے ایک اور کوششن کس سے ریلیٹڈ ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے سٹیڈیز کر رہے تھے اس دوران ایک اور کوششن آیا تھا تو تھوڑا دو سوئے کنفیود ہو گئے تھے تھوڑا کوئی بات نہیں ایفلٹ آبا فرانس میں ہے پیرس میں ہے لندن میں نہیں ہے بھائی تو تازیت کر لیا آپ لوگا بھائی اس کو ایفلٹ آبا کیوں کہتے ہیں میرا اگلا سوال جی کیونکہ اس کو جس نے بنایا تھا اس کا نام ایفلٹا بنانے والے انجیدیا کا نام ایفلٹا اس سوال کا سی جواب دی دیا بھائی کچھ اس طرح کا نام تھا exact pronunciation میں نہیں بتا لیکن کچھ گسٹاو ایفل something کچھ اس طرح کا نام تھا صحیح ایفلٹ آور year بتانا ہے year بڑنا میں آپشن دے دوں گا ایفلٹ آور کی تکمیل کس سال میں ہو گئی کس سال میں تیار ہو گیا تھا 1989 1999 جی بھائی 1989 ٹھیک ہو گیا جواب اس سوال کا بھی واہ 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 کیا کہنا ہے بھائی بھائی پاکستان کا وزیر آزم بننے کے لیے آپ کی عمر کم سے کم کتنے سال ہونی چاہیے جی بھائی پچیس سال پچیس سال ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگ بن سکتے ہو ہاں لوگ بن سکتے ہو نہیں فیلال تو میرا خیال ہے آپ لوگ سوال کرو مسروف ہے نا ہاں صحیح ہے وہ ان سے بھی تو پوٹھو جن کو بنانا ہے ان کی بھی کہہ رہا ہے سوال کرنا ہے میرا سوال قرآن پاک کی ایک صورت سے متعلق ہے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں حرف میم نہیں آتا حرف میم نہیں آتا قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جس میں حرف میم نہیں آتا سورہ کوسر سورہ کوسر ایک سیکنڈ جواب میں نے کہا بہلے بذر کس نے بجایا تھا بذر ہم نہیں دونوں نے ساتھ بجایا کنٹرول لو آپ میری اے ہاں کیا کروں گا پھر کینسل کریں دوسرا سوال کر لیتا ہوں اس کو پھر کینسل کر دیتے ہیں کیونکہ میں رائے میں اختلاف ہو رہا تھا کیونکہ میری بھی رائے کہ شاید سی نہ بجایا تھا کنٹرول لو میں ایک یہ رہا تھا آئی دونوں میں بھی رونگ تو اب کوٹھر جائیے گا جواب دینے سے پہلے بذر بجانے کے بعد جواب نہ دیں ایک منٹ رک جائیں ہمیں بتانا دیں کس نے بجایا ہے اچھا یہ بتائیے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت اے اے سورہ کاؤسر سورہ کاؤسر ٹھیک ہے آپ کا جواب چلینا جی تعلیم بجا دے ہیں اگلا سوال میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کس سورہ کی ابتدائی دو آیات اے جی سورہ بقرہ سورہ بقرہ کی ابتدائی دو آیات ہیں بالکل ٹھیک سورہ بقرہ میں کل کتنی آیات سی جی ٹو ایٹی نائن ٹو ایٹی سکھ ٹو ایٹی سکھ ہشید آپ نے ایسے دیکھ کی مجھے بھی کنفیوز کر دیا ٹو ایٹی سکھ ہے میرا میں ایم شور ہاں ہاں ٹو ایٹی سکھ ہے جی آجی تو غلط ہوگی آپ کا جواب تازیت کر لیں بھائی اچھا جی چاہیں تو پھر بھی چیک بھی کر لیں ویسے ٹو ایٹی سکھ ہے اچھا جی اور اگلا سوال بہت آسان سورہ بقرہ بقرہ کا مطلب کیا ہے اے جی جواب نے آپ نے پہلے بزر مجھا ہے گائے گائے بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب تعلیم مجھا دے بزر سے پہلے ایک آواز آئی ٹیم بھی کی گائے لیکن بزر نہیں مجھا ہے پہلے بزر ہم نے پہلے مجھایا تھا تو ٹو ایٹی سکھ یہاں نا ہاں جی زویب حشبی جب سوال کیجئے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے شاعر کا نام باقی کتنا ہے میٹے بتانا احمد رضا آہ غلط ہوگی جواب تازیت کیجئے بتائیے آپ بتائیے صحیح جواب مظفر وارسیز یہ مظفر وارسیز آپ کا کلام ہے آلہ حضر کا کلام نہیں ہے بھائی چلے اب ہمیں تقریب دس منٹ باقی ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی میں نے کہا کہ وزیراعظم بننے کے لئے عمر کی حد کیا ہوتی ہے آپ نے صحیح جواب دیا کہ پچیس سال ہوتی ہے ایم اینے بننے کے لئے ممبر نیشل ایشنلی بننے کے لئے کم سے کم عمر کیا ہوتی ہے جی بھائی پنیرہ سال غلط ہو گیا جواب اصل بات یہ ہے کہ وزیراعظم بننے کے لئے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہوتی ایم اینے بننے کی ہی ایج لیمٹ ہے جو کہا ہے پچیس سال اور چون ایم اینے اس میں سے ہی ایک وزیراعظم بن جاتا ہے تو اس کے لئے بچیس سال ہے تو یہ سوال کا جواب ہو چکا رہا ہے کیلئے سے یہ غلط ہو گیا آپ کا جواب وزیر صاحب آپشنز ہیں آپ کے باس؟ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اس کا اگلا مصرہ کمپلیٹ کیجئے جی غمبت خضرہ کی تھنڈی فضاؤں کو سلام صحیح ہے واہ واہ کیا کہنا ہے اچھا اس کے شاعر کا نام بتا چلو بھے اگلا سوال اس کے شاعر کا نام بتا دیں آپشنز دے دو آپشنز دے دو آپشنز دو محمد علی زہوری صاحب یا خالد نحمود نقشبندی صاحب جی بھائی سر پہلا والا آپشن محمد علی لاہوری صاحب زہوری صاحب محمد علی زہوری صاحب ٹھیک ہے بھائی محسین بھائی کے سوالات کرنا چلو بھائی محسین بھائی سوال کریں آخری دو سوالات پہلے راؤنڈ کے جی محسین بھائی خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے شعر مکمل کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں سبحان اللہ بالکل ٹھیک ہے جواب زبردست شعر مکمل کریں نوری محفل پہ چادر کس نے مجھا ہے سی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی فائیو فور فری اللہ مائنس ٹن کریں نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چلیں نا پہلا رون ہو گیا ختم صحیح اگلے نور میں تصاویر دکھائیں گے تینوں کو تین کین باری باری پہلی تین تصاویر ہیں آپ کے لئے ٹیم سی آڈینس آپ نے جیسے ہی تصویر آئے ہیں آپ نے پانچ سے الٹی گھنٹی گھنٹی گھنی ہے فائیو فور ٹری ٹو ون ون سے پہلے بتا دینا ہے ون کے بعد بتایا تو جواب صحیح بھی ہوگا تو نہیں مانا جائے گا اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آڈینس آپ نے جذبات میں قابو رکھنا ہے جواب آپ کے موہ سے بے سافت ہے امڈ نہ آئے ہے یہ ایسا ہویا ہے ٹھیک ہے چلے بھئی اور والنٹریز بھی ذرا خیال کریں چلے جی تو پہلی تصویر دکھائیے گا یہ کون نے انہوں نے ٹیلی فون منایا تھا فائیو فور ٹری ٹو کیا جواب دیا کیا جواب دیا تھا گیلیلیو گیلیلیو نے نہیں منایا تھا بھائی الیکزینڈر گراہم بیل نے منایا تھا غلط ہوگیا آپ کا جواب دوسری تصویر دکھائیں بھائی کوئی ہنٹ چاہیے ہی نہیں اس میں دو فائیو فور عبدالسطہ رہی دی بڑی مہربانی بھگو ٹھیک ہے جواب تعلیم میں جاتا ہے جب آپ نے صلاح مشورہ کیا نا اے علمے کو میں کہا اللہ خیر کرے بس کرم کیا اللہ نا حمدللہ چلے آخری تصویر دکھائیں ویسٹ اینڈیز فائیو فور کرکٹ ڈی جے براوو برین لارا ہم شرمندہ ہیں ڈی جے براوو بھی زندہ ہیں اب مجھے نہیں معلوم اس کا ڈی جے براوو زیادہ برا مانے گیا برین لارا لیکن یہ برین لارا ہے غلط ہوگیا آپ کا جواب اگلی تین تصویر ہیں آپ کے لئے ٹیم بی پہلی تصویر دکھائیے گا نیوزیلنڈ کے سابق کرکٹ کے کپتان فائیو برینڈن مکلوم اگلی تصویر دکھائیے گا جی سماجی کارکون نشریات میں بھی آتے رہتے ہیں دو بھائی بڑے مشہور ہیں فور شبیر شبیر قائم خانی نہیں شبیر جان نہیں شبیر نان کون شبیر ہے کوئی دیکھیں نہ دیکھیں شبیر دیکھیں یہ ہے انسار برنی صاحب آخری والی درہ مشکل ہے بتائیں دکھائیں دیں ہند دیتا ہوں جمعو کشمیر کے وزیرعالہ رہ چکے ہیں عام نام میں عبداللہ بھی آتا ہے اتنی ہند دے دی فائیو فور عبدالحمید نہیں فاروق عبداللہ مشکلتا ہے اس لئے میں نے ہند دے دی فاروق عبداللہ عبدالحمید نہیں چلے دیں آخری تین تصاویر ہیں آپ کے لئے جی بھائی دکھائیے گا کون ہے یہ ملیشیا فائیو فور تری ملیشیا کے صدر نام بتانا ہوتا ہے ملیشیا کے وزیراعظم ڈاکٹر بہاتیر محمد ابھی تئیس مارس کے لئے تقریب ہوئی تھی اس میں مہمان خصوصی کے طور پر آیا تھا پاکستان آڈینس کی طرف نہیں دیکھنا بھائی اگلی تصویر دکھا دیں ویسٹ اینڈی کرس گیل بھائی آپ بتاؤ یہ کون ہے یہ آپ کا آخری فیصل ہے ہنڈر پرسند ہے ہنڈر پرسند ہے ٹھیک ہے جواب اوکے تعلیم بجھا دیں بھائی آخری تصویر دکھائیے کیوبا کیوبا فائیو فور اتنا مشکل ہنڈ کے بعد ہی ہونا چاہیے دا ہے کیوبا کا تو ایک ہی عالمی نام ذہن میں آتا ہے فیڈل کاسٹ رو وہ ہے سر آجی خیر تو اس راؤنڈ کے بعد ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے چونکہ ایک ایک منٹ کے سوالات میں نے آپ تینوں سے کرنے ڈبلیو بی بائی ہیمانی کی کار کے لئے آپ لوگ کھیل رہے ہیں سر پہلا ساٹھ سیکنڈ ہے آپ کے لئے یعنی کہ ٹیم سی ٹھیک ہے جواب آڈینس وہی آپ نے مہرمانی فرمانی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں ایک منٹ تک میں سوالات کرتا رہوں گا صحیح سوال پہ دس نمبر جائیڈ ہو جائیں گے غلط جواب ہے نیکٹیب مارکن نہیں ہوگی تقریبا ہر سوال کے جواب میں آپشنز ہیں تھوڑا سا لک کا بھی بہرحال داروں مدار ہے میں نے سوالات اوپر نیچے بھی کر دیئے اب تھوڑا سا لک کا بھی اس میں بہرحال داروں مدار تو ہوتا ہے چلے دی سو آپ کے ٹیم سی ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب قائد آزم کب پیدا ہوئے گیارہ ستمبر پچیس دسمبر پچیس دسمبر ٹھیک اولمپک کے جھنڈے میں کتنے سرکل دائرے ہوتے پانچ آٹھ آٹھ غلط رسول اکرم کا پیشہ کیا تھا تجارت گلہ بانی ٹھیک شال امار باگ کوئٹا میں ہے لاہور میں ٹھیک ترچ میر کس پہاڑی سلسلے کی بلندرین چوٹی ہے ہندو کش ہمالیا ہندو کش تھی درخت رات میں کون سی گیس خارج کرتے ہیں کاربن ڈائی اوکسائٹ امونیا کاربن ڈائی اوکسائٹ تھی اٹک کا قلعہ کس نے منیا جلال الدین اکبر احمد شابدالی احمد شابدالی غلط جیوے جیوے پاکستان کس نے لکھا جمیل الدین آلی حفیظ جالندری جمیل الدین آلی تھی حج کرنا زندگی میں کتنی بار پڑھ دے ایک پانچ تھی محروف قبرستان ہے کہاں ہیں میوہ شاہ جنت البقی جنت البقی تھی رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا زلہ دسٹرک چاگی ڈسٹرک یا گوادر گوادر غلط چشمہ بیرات کہاں ہیں دریائے سنگ دریائے کابول دریائے کابول غلط اوکی چیلنج بیڑ نوڈ اگلا ایک منٹ آپ کا ہے ٹھیک ہے دی جواب نہ ہے پلیز چلیں ٹیم بی آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب پینٹاگون یعنی پانچ ستھوں والا یا ہر طرف دیکھنے والا ہر طرف ستھوں والا پانچ ستھوں والا پانچ کی آواز پہلے ہے یہ ٹھیک ہے اللہمہ اقبال کا مزار سیالکورٹ یا لاہور غلط چترال اور گلگت کو کونسا درہ ملاتا ہے درہ خیبر یا شندور شندور ٹھیک کونسا پرندہ ہے جو رات میں بھی دیکھتا ہے اللو چمگادر اللو ٹھیک قرآن مجید کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی غار سور غار حرا غار حرا ٹھیک درہ ٹوچی کس صوبے میں خیبر بختونخواہ بلوچستان خیبر بختونخواہ ٹھیک مسجد نبوی مدینہ مہر ریاض میں مدینہ ٹھیک پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان پنجاب انجیل کس نبی پر نازل ہوئی حضرت موسی حضرت عیسی محمد بن قاسم نے سندھ کے کون سے راجہ کو شکل دی راجہ داہر راجہ پورس راجہ داہر بیت اللہ یروشلم میں ہیں یا مکہ میں پاکستان کے وائد نائد قدر لیاقتلی خان یا نور الامین ایک سوال میں اور کروں گا جس کو میں نے کہا تھا چھوڑ دیں چونکہ اچھا یہ سب کے لیے ہنٹ ہے بھائی تیہ کر لیں کہ کسی ایک نے جواب دینا ہے ورنائی ہوگا بس مجھے جو پہلی چونکہ اگر میں نے رکا اور میں نے کہا جی جی کیا جواب ہے تو آپ کا ٹائم میں سو جائے گا تو پھر میرے پاس کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ مجھے جو پہلی آواز کان میں ہے اس کو میں صحیح مان لوں ٹھیک ہے سب کے لیے تیہ کر لیں کوئی ایک جواب دے دونوں تو عجیب کنفیوزنگ ہو جائے گا نا ایک سوال تو میں نے کہا تھا چھوڑ دیں انہوں میں دوبارہ کر لیتا ہوں چونکہ سوال میں ایک پرابلم تھی ٹھیک ہے ہاں چلیں وہ ٹھیک ہے تھا میں نے کہا کہ میں نے ٹھیک ہے تو اچھا پلیز میں والنٹیرز جواب آ رہا ہے آپ لوگ پلیز تھوڑا دیکھیں کوئی ایک آت کہیں سے میں نہیں چاہرا کسی کے ساتھ کوئی ہو آوڈینس ہماری اور بہت زیادہ کوپریٹرز کہیں ایک آت سے پلیز وہ نہ ہو تو ذرا تاکہ کسی کے ساتھ کو زیادتی نہ ہو پلیز آپ لوگ ذرا دیکھیں میں آپ سے آخری سوال شاہ جہانی مسجد سندھ میں کس جگہ واقع ہے تھٹا یا ہیدراباد تھٹا ٹھیک اوکے چلیں اب آپ سے ہیں اگلے ساٹھ سیکنڈز تر سوالہ مشفرہ وہ یہ کہ کوئی ایک جواب دے دے تو بہتر ہے ٹھیک ہے بہت دوسرا اس کو بتا دیں بے شک بہت چلیں دیں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب روزہ رسول مدینے میں ہے یا مکہ میں مدینہ چاند کی کشش زمین کی کشش کے مقابلے میں ساٹھ گناہ کم ہے یا چھے گناہ چھے گناہ چیتا کتنی رفتار تک دورتا ہے ستر میل فی گھنڈا سترہ سو میل فی گھنڈا غلط پاکستان کا قومی کھیل ہاکی یا کرکٹ پاکستان کا سب سے بڑا ملٹری عزاز نشان حیدر قرآن مجید رمضان میں آیا یا محرم میں شب حضرت نبی کریم کس سورے کی تلاوت کرتے ہوئے دشمنوں کی نرگے سے نکلے سورہ یاسین سورہ رحمان غلط اس برعظم کا نام جو برف سے ڈھکا ہوا ہے انٹارٹیکا آسٹریلیا پاکستان کی سب سے طویل ترین شہرہ کا نام شہرہ پاکستان شہرہ ریشم شہرہ پاکستان ٹھیک سہرائی تولستان کس طوبے میں ہے سندھ پنجاب سندھ غلط پیپلز پارٹی کے بانی کا پورا نام ذلفکار علی بھٹو ٹھیک کراچی کس سمندر کے کنارے واقعے بحیرہ عرب بحیرہ اقیانوس عرب ٹھیک ہے آپ کا جوال کیا ہوا سر آپ کے خیال میں ہم لوگ جیر گئے کنننوں سے نکل گئے آرام سے جیر گئے شاید آگے جیر گئے کننوں سے ہی نکل گئے کمیٹیشن ہوا ہے کیا ہوا بھا جی کیا لگ رہا ہے اسی اسی ابھی آپ سے پوچھوں گا آپ کے خیالے کونج جیس پی مشورہ کرو گئے کونج آپ کے خیالے مائک تو ہن کرلو مائک تو ہن کرلو اے مائک تو ہن کرلو آپ کے نمبر ہے سو آپ کے نمبر ہے ایک سو پچاس اکتو سورے فدہ نہیں ہے احساسوں میں اچانا کتنا اضافہ آپ کے نمبر ہے ایک سو ستہ آپ نے کوالفائی کیا ہے ویل پلیڈ دو سوالات کا فرق ہے نوڑ دو ویل پلیڈ ویہمانی کار کے لئے ٹیمے نے کوالفائی کیا ہے ایک بلیک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے انشاءالی شان رمضا کی رونک دیکھنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی